Welcome to my channel Medicine Detail میں دوستو بات کریں گے نیری شرف کے بارے میں اس شرف کے کیا فائدے ہیں اور اس کے کیا نقصان ہیں اور اسے ہمیں کب لینا چاہیے اور کیسے لینا چاہیے اور اسے لیتے سمیں ہمیں کن کن باتوں کی شاہدانیاں رکھنی ہیں دوستو آپ نورملی جانتے ہو کہ یہیں کڈنی کی سٹون کو نکالتا ہے یعنی کہ پتھری کو نکالتا ہے ایسا نہیں ہے اس کے اور بھی بہت سارے یوز ہیں تو دوستو ویڈیو کو دیکھتے رہیے اس میں آپ بہت کچھ جان جائے گے دوستو نیری ایک برانڈ میم ہے دوستو ایمیل فارماسوٹیکل کمپنی دوارہ اس کو منفیکچرنگ کیا جاتا ہے مطلب اس کو بنایا جاتا ہے دوستو آپ اس دوائی کو بینہ ڈوکٹر کی صلاح سے دے لے سکتے ہو کیونکہ دوستو یہ ہے ایک پرکار کی ہربل دوائی ہے اور دوستو اس دوائی کو آپ آسانی سے میڈیکل سٹور سے لے سکتے ہو یہ سڑھی میڈیکل سٹور پر آسانی سے مل جاتی ہے اور آپ اس کو آئیرویدک سٹور سے بھی لے سکتے ہو دوستو یہ صرف 100 ml اور 200 ml کی پیکنگ میں آتا ہے اور دوستو اس کی ڈوز کافی لمبے سمیہ تک چل جاتی ہے دوستو اگر کسی کو یورینی ٹریکٹ انفیکشن ہو یا کڈنی میں سٹون ہو یا پھر کسی کو کڈنی انفیکشن ہو گیا ہو تو ان سب بیماریوں میں نیری شرب کو دیا جاتا ہے یہاں ایک پرکار سے ڈائیورٹک کی طرح بھی ورک کرتا ہے یہ آئی بلڈ پریسر کو بھی کم کرتی ہے اور یہاں ایک الکلائزر کی طرح بھی ورک کرتی ہے اور یہاں آپ کے بلیڈر کی ایکٹیویٹی کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور دوستو کئی لوگ اس کو بلڈ پیوریفیکیشن کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں دوستو مین کام اس کا ہے کڈنی کی سٹون کو باہر نکالنا اور یورینری ٹریکٹ انفیکشن کو ختم کرتا ہے دوستو اب سمجھتے ہیں اس کے کمپوزیشن کے بارے میں اس کے اندر مکوئی ہے ککری بیج ہے ایکسو مول ہے سیتل چینی ہے سندھ نمک ہے سجی کے سر ہے اور سودھ سلاجیت ہے سویت پرابتی ہے اور دوستو اس کے اندر دارو ہلدرا ہے کئی سارے ہربز کو اس کے اندر ڈالا گیا ہے یہ سارے کے سارے ہربز آپ کے سریر کے اندر جا کر آپ کی کڈنی میں ہونے والی اب نورملٹی کو دور کرتے ہیں کڈنی کے انفیکشن کو دور کرتے ہیں اور یوکی آئی کے انفیکشن کو دور کرتے ہیں اور اگر آپ کی کڈنی میں سٹون ہو تو یہاں اسے بھی باہر نکالے گی دوستو اس دوائی کا کام ہے کڈنی کے فنکشن کو مینٹین کرنا دوستو اب بات کرتے ہیں اس کو لیتے سمیں ہمیں کن کن باتوں کی ساؤدانیا رکھنی ہے دوستو اس دوائی کی پریگننٹ محلہ بھی لے سکتی ہے لیکن اگر کسی کو اس سے تکت لگے تو میں اسے دینا طرح چھوڑ دے اور ڈوکٹر سے ملے بریسٹ فیڈنگ مدر بھی اس کو لے سکتی ہے لیکن تھوڑی ماترہ دے اور ڈوکٹر کی سلا سے لے تو بہت اچھا اور بچوں کو بھی اس دوائی کو دیا جا سکتا ہے اور دوستو بات کریں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں دوستو ویسے تو اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے کیونکہ یہ ہے ایک ہربل میڈیسن ہے پھر بھی اگر کسی کو کوئی دکت ہوتی ہے تو میں اسے لینا چھوڑ دے دوستو بات کرتے ہیں اس کے ڈوز کے بارے میں دوستو تو یہ ہے ڈپینڈ کرتا ہے ریکٹی کی ایز پر یا پھر ڈپینڈ کرتا ہے ڈوکٹر پر کی وہیں کتنی ماترہ میں اس کو دینا چاہتے ہیں دوستو اگر بات کریں اڈلٹ ڈوز کے بارے میں تو دو چمت صبح اور دو چمت سام کو لے سکتے ہیں گنگنو پانی کے ساتھ اور اس دوائی کو آپ کھانا کھانے کے بعد اور کھانا کھانے سے پہلے لے سکتے ہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے اور بات کریں چھوڑے بچوں کی جو بچہ تین سال سے لے کر گیارہ سال کا ہے کئی بچوں میں یہ سمسشہ رہتی ہے کہ انہیں کرنی میں کوئی نہ کوئی پروگلم رہتی ہے زیادہ ایلوپیتک دوائی بچوں کو ہم کھلا نہیں سکتے اور انہیں آپ ایک چمت صبح اور ایک چمت سام کو دے سکتے ہیں گنگنے پانی کے ساتھ ضرورت پڑھنے پر اسے تین سے چار مہینے تک بھی چلایا جاتا ہے تو دوستو یہ تھا نیری صرف کے بارے میں پورا ریویو آئی ہوگی کہ آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا تو آپ کمنٹ بیکس میں اٹھ سکتے ہیں تو دوستو اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پرائز کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی موٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے